موسیقی نیب عدالت سے ایون فیلڈ ریفرنس میں جیل اور نا اہلی کے فیصلے کو آئے ہوئے دو روز گزر گئے مسلم لیگ نون کے پاور ہاؤسز میں عوام کی رائے اور ووٹ کس کا ہے جیل اور نا اہلی کی سزا کے بعد یہ صورتحال دلچسپ ہے ماند سہرہ جہاں قوم اسمبلی کے دو حلقے ہیں گزرشتہ اندخابات میں مسلم لیگ نون دونوں پر کامیاب ہوئی تھی ان میں سے ایک اہم حلقہ اینے چودہ ہے جہاں سے کیپنن ریٹائر سفدر میدان میں تھے شریف خاندان کے دماد کی جیل کی سزا کے بعد ان کے حلقے میں اب ان کے بڑے بھائی محمد سجاد میدان میں ہیں زلہ ماند سہرہ ترغر کے انے چودہ میں دیگر سیاسی جماعتوں نے بھی اپنے امیدوان میدان میں اتارے ہیں جن میں تحریک انصاف کے زرگل خان ایم ایم ای کے کفائی طلاح ہیں اسی حلقے سے تحریک لبیق اور اللہ اکبر تحریک کے امیدوار بھی میدان میں ہیں سوال اب یہ ہے کہ زلہ ماند سہرہ اور ترغر کے عوام نا اہلی کے اس فیصلے کے بعد شیر کے ساتھ ہیں یا نہیں حلقے کے مسائل کی بات کی جائے تو تیرہ سال گزر جانے کے بعد آج تک دوہزار پانچ کے زلزلہ زدکان کی بحالی مکمل نہیں ہے سڑکے تو تعمیر کر دی مگر آج بھی لوگ دور دراہ سے پانی بھر کر لانے پر مجبور ہیں اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں نسیم زہرائی ٹیٹ الیکشن سپیشل ٹو تھاؤزن این ایٹین اس وقت ہم اپنی ٹیم کے ساتھ موجود ہیں مند سہرہ میں اور مند سہرہ ہم کیوں آئے اس لئے آئے کیونکہ یہ پی ایم ایل این کا سٹرانگ ہولڈ ہے دونوں جو سیٹیں این ایٹین اور فورٹین پی ایم ایل این کے کینڈیڈٹس کے پاس تھی اور آپ کو معلوم ہے کہ اس کینڈیڈٹ سے نواز شریف صاحب کے داماد جو ہیں کیپٹن سفدر کچھ ہی دیر پہلے ان کی ایک آڈیو کلپ ہم دیکھ رہے تھے کہ سرکیولیٹ ہوئی ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ غیرت کا تقاضہ ہے کہ میں اپنا جو ہے اپنے آپ کو حراست میں دوں اور نیپ کے سامنے پیش ہو جاؤں غیرت کی تو بات نہیں ہے یہ قانون کا تقاضہ ہے اور قانون کا ایک فیصلہ آئے ہے اور قانون کا پورا ایک پروسس چلے گا اپیل کا بھی رائٹ ہے اور یعنی کل اپیل کریں گے ان کے بحاف پہ نواز شریف صاحب کے اور مریم نواز صاحبہ کے بحاف پہ اپیل ہوگی کورٹ میں کہ یہ جو فیصلہ ہے نیپ کا جس کے تحت حراست میں نواز شریف صاحب کو ان کی بیٹی کو ایک کو دس سال ایک کو سات سال اور ان کو کیپٹن سفدر کو ایک سال حراست میں لیا جائے گا نہ اہل قرار دے دیے گئے ہیں تو یہ فیصلہ ہے ایک بڑا بھاری فیصلہ ہے یعنی کہ بڑا اہم فیصلہ ہے اور بڑا سخت فیصلہ ہے نیپ کے قانون کے مطابق کہا جاتا ہے فیصلہ اپیل بھی اس کی ہوگی لیکن بہرحال ہمارا آنے کا مقصد یہاں تھا یہ کہ دیکھیں کہ اس حلقے میں یہ کیپٹن سفدر کے حلقے میں جب اس طرح کا ایک فیصلہ آیا تو اس کا کیا اثر ہوتا ہے یہ بڑا اہم ہے ناظرین کیونکہ اور ہم بہت سے حلقوں میں جا سکتے تھے ہمیں معلوم ہے کہ مسند پشاور ہے کے پی کے علاقے جہاں کے پی ٹی آئے مسندک پارٹی ہے وہ مقبول ہے لیکن ہم نے سوچا کہ یہ جو نیپ کا جو پیناما کیس ہوئے اس کے نتیجے میں جب فیصلے اس طرح کے آتے ہیں تو لوگوں کی نفسیاتی طور پر کیا اور کیا وہ سوچتے ہیں ان کا کیا اثر کیا ہوتا ہے ان پر اب ہم نے کل جو کیا ہم نے پی ایم ایل این کا جس کو کہا پنجاب کا سیاسی قلعہ جہاں انہوں نے سویپ کیا تا فیصلہ باد ہم گئے تھے تو آج ہمارے آنے کا مقصد یہی ہے یہاں سے کھڑے ہو رہے تھے کیپٹن سفدر لیکن ظاہر اب کیپٹن سفدر تو نہیں ہوں گے کیونکہ ان کو ناہل کرا دے دیا گیا انلس کوئی سسپینڈ ہو جائے اپیل میں ان کو مان لیا جائے ان کی اپیل ایکسپٹ کر لی جائے تو فیل وقت ان کے جو بھائی ہیں وہ جو ہیں وہ الیکشن لڑیں گے اور اس کے علاوہ ایم ایم اے کے بھی کینڈیڈیٹ یہاں سے بڑے تگڑے ہیں این اے فورٹین جو کہ کیپٹن سفدر کا حلقہ تھا وہاں ان کے بھائی کھڑے ہوں گے ان کے مقابلے میں پی ٹی آئی کے زرگل کھڑے ہوں گے اور ساتھ ایم اے کے تگڑے کینڈیڈیٹ ہیں حاجی قفایت اللہ ایم اے میں دو مرتبہ جیت چکے ہیں الیکشنز دو ہزار دو میں دو ہزار آٹھ میں دو ہزار تیرہ میں یہاں سے جیتے تھے کیپٹن سفدر اور اس دفعہ متوقع تھی کہ وہ ٹف فائٹ ہوگی جس کے ساتھ بھی ہوگی لیکن بہرحال اب جاتے ہیں آگے اور لوگوں سے بات کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ جو فیصلہ ہے اس کے نتیجے میں لوگوں کی کیا سوچ ہے چلیے چلتے آگے جی اسلام علیکم کدر کے جی بوٹ آپ کا ادھر کا ہے جی اچھا اس شہر کا کس کو بوٹ دے ہیں جی پی ٹی آئی کو اچھا ٹھیک ہے اور پچھلی مرتبہ کس کو دیا پی ٹی ٹی آئی کو ٹھیک چلیں جی اس کو دیتے ہیں ہم دیتے نواز شریف کو نواز شریف کو گھر والی ساتھ دیتے ہیں ہاں جی کیوں بس اس کو ہی دیتے ہیں کام شام کرتے ہیں جی آپ لوگوں کی کام آم کروائیں کی نہیں پہلے شروع سے اس کو دیتے ہیں دے بس اس کو ہی دیتے ہیں اسی کو ہی دیتے ہیں جی اب وٹ ہے جی کس کو دیتے ہیں پس ان دیتے ہیں نا جو بندہ اچھا ہوا ہے ملک کے لیے کون ہے بندہ اچھا کونسی پارٹی پہلے دے سب کو دیئے بارے کئی پاکستان کے لیے کئی بھی اچھا نہیں تھا آپ سوچ سمجھ گے دیں گے چار دس دن رہے ہیں کس کو دیں گے بس انشاءاللہ بیٹھیں گے پھر انشاءاللہ کریں گے سب کچھ انشاءاللہ امران خان کو دیں گے اور کس کو دیں گے جی اسلام علیکم ووٹ ہے جی آپ کا ووٹ ہے ووٹ جی کس کو جائے گا ووٹ کس کو دے رہے ہیں مسلم لیگ مسلم لیگ جی اسلام علیکم علیکم السلام کیا ہلے جی میرے پانی کس کو دے رہے ہیں ووٹ شکریہ جی آپ کا آپ نے 24 نیوز کا شکریہ انہوں نے موقع دیا میرا حلقہ جی کیپٹن سفتر کا حلقہ ہے اور کیپٹن سفتر صاحب لوگوں کے سامنے تو کہتے ہیں جی ہم نے یہ کیا ہم نے وہ کیا لیکن ہلکے کی عوام اور ہلکے کے اندر جا کے دیکھیں جو کچھ ہوا ہوا ہے ٹھیک ہے جی روٹ جو تھے وہ کھنڈر بنے ہوئے ہیں اور مطلب جو پیسہ وہ کہہ رہے ہیں جی میں نے پنجاب سے پیسہ لاکہ ادھر لگایا ہے تو مطلب آپ ہلکے کے ایک دفعہ سروے کر لیں آپ ووٹ کس کو دے رہے ہیں ووٹ جی پی ٹی آئی کو انشاءاللہ کریں گے جی بھائی اسلام علیکم کس کو جا رہا ہے جی ووٹ انشاءاللہ پی ٹی آئی کو جائے گے نون لی کو نون لی کو اچھا جی آپ پی ٹی آئی کو دینا چاہ رہے ہیں کیوں بس ویسے ہی مطلب اس کے کام اچھے ہیں اس وجہ مطلب یہ کہ اس در مطلب کچھے رہے ہیں پیٹواریوں کے بھی ہوگئے ٹیچروں کے بھی ہوگئے آج تک ہم پہلے جتنی بھی حکومت آتی رہی ہے مگر انہوں نے مطلب اس بارے میں مطلب کسی چیز کبھی نہیں کیا نا جہ در بھی جاتے تھے دیکھے لگتے تھے مگر پی ٹی آئی کی حکومت آئی ہے تعلیم بھی ہوگی ہے مطلب اچھی سعودتیں بھی ہوگی ہیں ہمارے لیے وہ تو اتنی تعریف کر رہے ہیں تو نون لی کی نہیں ہے نہیں ہم پی ٹی آئی کو انشاءاللہ دیں گے آپ کیوں دینا چاہرے نون لی کو ہمارے روڈ بنایا ہے سی پیک کو ملے آمین سے روڈ اور سی پیک کی بات ہی نہیں ہوتی نہیں عوام مطلب بھوکے مرتے ہیں تو پھر سی پیک اور روڈ کو کیا کریں گے عوام کی جو ضرورت کی چیزیں ہوتی ہیں اس چیز پر عمل کریں روڈ سے آپ کو محشت نہیں بہتر ہوتی ہے یہاں پر بندہ بھوکا مرے مگر بندے کے لئے مطلب کو کام مطلب جاؤ گئے روڈ ہوگا تو بچے سکول کو جائیں گے روڈ ہوگا تو سپتالوں کو جائیں گے روڈ ہوگا تو مطلب ہے روڈ کی وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے مگر پہلے پروس کے مطلب مطلب گاؤں میں جو حالات ہیں اس کو دیکھنے چاہیے نا پٹواری ہوگے تھانے ہوگے مطلب ڈیچر ہوگے یہ چیزیں ہوگی تو اس کے بعد سب کام ہوں گے نا روڈ تو ہر کوئی بندہ بنا سکتا ہے وہ ہر بندے کے اپنی مطلب ہوتی ہے اپنے ایریو مطلب اپنے مطلب عامدنی کے لئے اس عامدنی کے لئے یا آپ نے کوئی کروبار کے لئے آپ کو بھی فائدہ سب ہوتا ہے روڈ تو فائدہ ہوتا ہے مگر یہ تو فائدہ نہیں ہے نا مطلب روڈ بنانے کے مطلب غریب عامدنی کے لئے مطلب کی ترقی ہوتی ہے غریب عامدنی کے لئے مطلب منڈی میں سوڑا جائے گا روڈ ہوگا تو بچی سکول کو جائیں گے روڈ ہوگا تو سپتال کو ہم جائیں گے مگر پاڑیوں پر پاڑیوں پر مطلب اس طرح تو نہیں ہے پاڑیوں پر اسی جگہ بھی ہے جہاں پر روڈ بھی نہیں ہے نا تو پھر وہاں بھی روڈ بنائیں نا مارے ہمیں کچھ بھی روڈ بہن جائے ہم انشاءاللہ پٹیائی کو ووڈ لیں گے پہلے تو آپ کون سے کاؤں سے ہم کھڑڑا کی کاؤ رہتے ہیں ادھر آئے آپ کاؤ سے مانسر سے وہ کہہ رہے ہیں روڈ بنے آپ کہیں یہ دیکھیں نا آپ پہ ادھر لگائیں ان کو دیکھیں یہ سامنے اوپر بیڑا روڈ ہے یہ بیڑا روڈ پہ دیکھیں آپ یہ آگے دیکھیں اس کو بھی چھوڑیں یہ آگے دیا کے دیکھیں تو کیا روڈ ہیں لیکن مگر روڈ روڈ ایسے روڈ تے نہیں ہے نا مطلب پیٹیائی کسی نا روڈوں کی آری تو تب ایسی ہے نا اچھا جی بتائیں ادھر بتائیں نا یہ اتنی ٹیم کھڑی ہے بوٹ کس کو جا رہا ہے پیٹی آئی کیوں وہ امران خان کی وجہ سے دیکھیں امران خان کی وجہ سے دیکھیں کیونکہ یہ صحیح بند ہے نا ایک لیڈر اس کو ایک چاند دینا چاہیے باقای سب کو ملے ابھی وہ کیا کرتے ہیں بلکل کام ہوئے ادھر پیشاور میں بہت زبردست کام ہوئے جیدر بیس کا حکومت ادھر جیدر بیس کو مقامل سی کام کی اچھا جی اور کسی کا کس کو جائے گا دی بوٹ شیر کو شیر کیا ہوتا ہے نون لیگ ادھر آئے نا جی نون لیگ تو ان کے خلاف نوازشی صاحب کے خلاف عدلیا نے فیصلہ دے دیا ہے کیپٹن سفدر آپ ادھر کا بندہ اس کو بھی جیل میں ڈال دے اس کو بھی جیل میں ڈال دے اس کو بھی فرق نہیں پڑتا اس کو بھی فرق نہیں پڑتا اس نے کام کیا یہاں پہ یہاں کے لوگوں کو روزگار دیا ہے یہاں کے لوگوں کو روزگار دیا ہے سمجھ رہا ہے وہاں پہ لوگوں کو روزگار ملا ہوا ہے سمجھ رہا ہے اس طرح یہاں پہ جو اور پڑے پراجیکٹ ہیں وہاں پہ شروع ہو رہے ہیں اس وقت سے لوگوں کو روزگار مل رہے ہیں تو یہاں کی ترقی ہے سڑک تو سبائی گورمنٹ کا کام ہے نا اس نے تو نہیں کیا نا اس کو پورے معلومات کا پتہ نہیں ہے یہ سبائی گورمنٹ کا کام تھا جو روٹ بنانا یہ گلی بنانا اس کا کام تھا یہ وفا کا تو کام نہیں ہے اس کو یہ بھی نہیں پتا تو نواز شریف صاحب کے خلاف جو ایک عدلیہ کا فیصلہ ہے انہوں نے کہا ہے کہ جی ان کی آمدنی کام تھی انہوں نے بتایا نہیں جو فلیٹ لنگ یہ تو سیاسی ہے نا یہ تو سیاسی فیصلے ہیں یہ تو اور کسی کے فیصلے تو نہیں ہے نا اس سے پیسے پہ ہوا ڈاکٹر آسم کو گرفتار کیا کیا بنا اس کا اگر مجھ نے بتا ہے تو اس کو سزای ملتے پیسے نکل دیں اس سے تو کوئی فرق نہیں بڑتا لیکن یہ عدلیہ ہے کہ یہ عدلیہ کہہ رہے ہیں نہیں عدلیہ کا تو اپنا فیصلہ ہے نا اس پہ تو ہم نہیں کمیٹ کر سکتے ہیں لیکن یہ ہے کہ کوئی خاص ایسا فائدہ تو نہیں ہوا یارہ صاحب کیل ہوئی تو کیا فائدہ ہوا کچھ ملا ڈاکٹر آسم کو گرفتار کیا اس کے لاؤر بہت سارے گرفتار کیا ان کو کیا ملا کچھ پر نہیں ملا آپ آئیں جی آپ کس کو دے رہیں گے نول لیگ کیوں کیونکہ آپ پرانا دیتے رہیں اس لئے دیں گے پھر دیں گے اس لئے کیونکہ پیلے دیتے تھے کوئی اور بجائے نہیں پیلے بی دیتے تھے تو وجہ کیا ہے وجہ کے بعد یہاں کب آرہ ہیں بس کام چلتے ہیں بس کام چلتے ہیں نیڈر ہی وہ ہے اور امراض حال کو وڈلی دیں گے کیوں بس یہاں پر تقریبا نونلی کے سپورٹرین صاحب اکثریت میں یہاں سرگیر میں اپنشن صاحب در کے خلاف کیس وہ اعلیٰ کیسے وہ چھیک ہے بالکل جس کے اوپر اگر کرپشن وہ سے جانا چاہیے لیکن پروف کے ساتھ اس طرح نہیں کہ بس یہ ہوا 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 پروف کے ساتھ پروف نہیں تھا پروف نہیں ہے یہ پروف نہیں ہے اب ان کا اپیل کا اکن کو یہ اپیل ہوگی اس کے بعد یہ انشاءاللہ دوبارہ پھر فعل ہوں گے یہی کوٹن ہے آپ کو پتہ پہلے سے ہی یہ آپ دیکھ لیں گے اسی طرح ہوگا ابھی یہ بھی ہو یہ ایسے ہی معامل ہوگا یہاں پر یعنی کہ وہ سسٹم نہیں ہے جو ہونا چاہیے اگر اعتصاب سب کا برابر ہونا چاہیے ایک آج ہے دوسری ہے اس طرح اعتصاب نہیں ہے یہ مسلم لیگ نون کا گاڑے جی ہم سب مسلم لیگ نون کے سپورٹرین نہیں ہے سیادہ تو میں بتاتا ہوں مسلم لیگ کے یہاں پر اور امینے آج عرصہ 35 سال سے ہو گئے اس کے کی کہ اس نے منصر ہے شہر کے موٹر وے بنانے یا اس طرح بنانے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے شہر میں جائیں آپ لوگ پانی کی بون بون کو ترس رہے ہیں چھوٹے چھوٹے بچوں سے میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ایک بچہ گندل گدلہ پانی بلکل مٹی والا پانی باہر کے گھر لے جا رہا تھا یہ امپی اے اور امینے یہ دونوں سردار جیسو اپنے علاقے میں کام کرتے ہیں شہر کے لوگ پانی کو ترس رہے ہیں آپ جائیں اور لوگوں کی آلت کو دیکھیں شہر میں جائیں پتہ کریں ان سے کہ لوگوں کا کیا حال ہے پانی کو لوگ بلکل ترس رہے ہیں یہ دیکھیں آگے سوٹا سا روڈ ہے اس روڈ کو دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں یہ سبائی حکومت کا روڈ ہے سبائی حکومت کا سبائی بھی ہمیں مسلم لیگ نون کا ہی دیں سردار پانی کا مسئلہ روڈ کا مسئلہ موٹر ویہ نہیں چاہیے ہمیں عوام کو پانی چاہیے لوگ گندہ پانی پی رہے ہیں اس وقت تو آپ کس کو وٹ دے رہے ہیں میں تو شخصیت کو وٹ دیتا ہوں میں کس کو دے رہے ہیں میں خرم خان کو دوں گا وٹ اور دوسرا سالے محمد خان کو دوں گا وٹ وہ کونسی پارٹیز ہیں کون ایک جمعیت کا ایک ازاد ہے شخصیت کو دیکھنا چاہیے کہ جو کام کرے شخصیت نے اگر اکیلی اچھی اور سسٹم میں وہ نہیں ہیں اس سسٹم میں تو ان کا کوئی پوچھے گا نہیں اگر حکومت ہے جائیں گے جائیں گے اور وہ آدمی شخصیت دے اس طرح کے لوگ ہیں دونوں جس پارٹی میں بھی جائیں گے اور عوام کی خدمت کریں گے بھائی صاحب آپ کے ساتھ نون لیگ نون لیگ کو کیوں جی بس نون لیگ ہمارا پرانا وہ ہم اس کا ووٹ رہے ہیں بس شروع سے پہلے دیتے ہیں شروع سے دیتے ہیں آخر تک دیں گے جب تک زندے ہیں نون لیگ کو دیں گے ہم پکیہ سپورٹ رہے ہیں آپ باتا یہ بھائی در آئے ہیں کس کو ووٹ دے رہے ہیں آپ کس کو دے رہے ہیں پی ٹی آئی پی ٹی آئی کو دے رہے ہیں اسی علاقے سے ہاں اسی سے ہم ہنجاب چوک لیتا ہوں پچھلے سال کس کو دیا پی ٹی آئی ناظرین بریک لیتا ہے ہم بریک کے بعد واپس آئیں گے اور لوگوں سے بات کریں گے ہمارے یہ پروگرامز لوگوں کی جو سوچ ہے جو ان کی بات ہے آپ تک پہنچانے کی ہم نے ذمہ داری لیے اس میں پھر ہم آئیں گے لوگوں سے بات کریں گے ویلکم بیک ناظرین ہم یہاں اس وقت مانسیرہ میں ہیں کیپٹن سفتر کے حلقے میں اور آپ دیکھ رہے ہیں یہاں ڈیویٹ خوب چل رہی ہے لوگوں کے مختلف فرائیب تک پہنچا رہے ہیں اب ہمارے ساتھ کچھ اور لوگ ہیں ان سے بات کرتے ہیں ہان جی اسلام علیکم یہ تو پورا جلسہ کیا ہوا ہے ہان جی ووٹ کس کا ہے کیپٹن سفتر وہ ہمارا بھائی ہے تنولی ہے اس لیے تینے کیونکہ بھائی تنول ہمارے تنول میں اس نے کام کیے تو ان کو تو دیکھیں نا اس وقت عدلیہ جو ہے پاکستان کی جو قانون پر چیزیں تیہ کرتی ہیں وہ کہنے جی وہ یہ تو گڑ بڑا ہے مجرم نہیں بنایا کسی نے یہ الزام ہے وہ ہمارا بھائی ہے وہ الزام پر ہے مجرم نہیں ہے جب وہ مجرم بنے گا پتا چڑے گا آپ کہہ رہے ہیں بھی مجرم نہیں ہے نہیں مجرم نہیں ہے ٹھیک ہے تو ووٹ ویسے ان کا تو جائیں نہیں سکتا کیونکہ وہ نا اہل ہیں ہم کسی کو دھے نہیں سکتے اس کو ہی دیں گے ہاں کیپٹن سفتر کو دیں گے ہمارا بھائی ہے ٹھیک ٹھیک اچھا جی سارے ادھر ہی جا رہے ہیں ادھر ہے ادھر ہے انشاءاللہ وہ ہمارا بھائی ہے انشاءاللہ انشاءاللہ لاتھو خیریو نہیں آئے گا جلول میں نہیں آئے گا کوئی بھی جی جی آپ کس کو دے رہے ہیں پی ٹھیک پی ٹھیک کے کارکونے بہت ہماری مرضی ہمارے کسی کے اپنے مرضی نہیں مرضی کی وجہ ہوتی ہے نا ہم سمجھدار ہیں کوئی وجہ ہوگی کیوں دے رہے ہیں ہمارے کسی کو پتہ ہے کہ سفتر کو کیوں دینے ہم تو پی ٹھیک کے کارکونے آپ کارکون ہے پی ٹھیک ان کے ساتھ پی ٹھیک آئی وہ ٹھیک ہے نہیں ہے نہیں ہے یہ ہلکہ بھی ہے ناظرین کیپٹن سفتر کا سلام علیکم جی سیٹری ساب جی اسلام علیکم جی ووٹ کس کو جا رہے ہیں ابھی کوئی فیصلہ نہیں کیا فیصلہ نہیں کیا آپ نے بھی فیصلہ نہیں کیا فیصلہ ہے آپ کا کیپٹن سفتر کوئی کیپٹن سفتر کو عجیب رار ہوتا ہے آپ کس کو ووٹ اس کا یہ جی ہے بڑا بڑا جو وہ کیپٹن کے چھوٹا عجیب رار کے انہی کے ساتھ کھڑا ہے وہ انہی کے ساتھ ان کو ہی دیں گے بس ابھی جو ان کے خلاف فیصلہ ہے میاں نواز شریف صاحب کے اگر میاں نواز شریف نہ ہوا اس کا خوئی اور ووٹ اس کو ہی ڈالیں گے یہ میاں نواز شریف جو ہیں ہمارے ملک کے اندر بہت کام کیا اور جو روڑ کے حالات دیکھوں کیسے ہو رہے ہیں کیپٹن سفتر اور میاں نواز شریف نون جی کو ووٹ دیں گے ہم پیٹی آئی کو ووٹ دیں گے آپ کس کو دیں گے ان سب میں کھڑے ہو جائے پیٹی آئی کو یہ اپنے نظری کی بات ہے کتے کے گلے میں اس کا ٹکٹ ڈالوا ہم انسان کو ووٹ دیں کتوں کو نہیں دیتے ہم انسان کو ووٹ دیں کتوں کو دنیں دے سکتے ہیں نہیں نہیں کس کو کہہ رہے ہیں ایسی زبان ہے وہ تو غلط بات کہہ رہے ہیں انسان کی توپنی نظریات آپ کیوں دیں گے پیٹی آئی کو پیٹی آئی کو دیں گے پیٹی آئی نے تو بہت اچھے کام کی ہیں کے پیٹی آئی میں ایجوکیشن کے لیاس سے یہ تو نہیں ہے کہ پہاڑوں میں آپ سڑکیں بنا دیں تو بہت اچھا کام کر لیا کپٹن ہیں دوسری لوگوں نے تو دارنا تو نظریات ہے ہم لوگوں کو آنے دیں آپ پیچھے جائیں لوگوں کو آنے دیں پیٹی آئی ہم تو دیکھیں نا ہم تو نظریہ کی بات کرتے ہیں نظریہ کی یا کام کی بات کام کی بات تو کریں تو وہ تو کو کیپٹن سفدر نے کیا ہے تناول کے لیے میں تو بیسکلی اوگی کر رہنے والا تو کون سا نظریہ ہے جو کہ اوگی میں کام کی کام کی نہیں اب دیکھیں کہ کرپشن کے میند بات وہ ہے آج بھی وہ دیکھیں کرپشن ہو رہی ہے ملک کے اندر نمران حان نے اس کے حلاف آواز اٹھائیے آج دیکھیں چوروں کو جیل میں لے کے گئیں ٹھیک ہے تو آج ادھر بھی انشاءاللہ یہ چینج آئے گی ضرور لازمی ایک دن آئے گا کہ پیٹی آئی کے پوری پاکستان میں حکومت آئے گی کوئی بڑا یا چھوٹا یا روڈوں کو دیکھیں اس کی علاق کیا بننی ہوئی ہے بس میری ایک ہی بات ہے بس ذرا غور سے منصہرے میں گمیں یہ کھڑے یہ روڈوں کی کیا علاق ہے یہ کچھرے کے دیروں کی کیا علاق ہے ذرا میری یہ ہی بات ہے بس غورڈوں کی بات تو بات کی ہے پہلے یہ جو کچھ گزروہ ہوئے ذرا اس کے اوپر ذرا آپ غور کہنیں ذرا بس کہتے ہیں کہ جو یہ پشاور کی حکومت روڈ بنایا گی لیکن میرا خلے پشاور اور اسلامات دونوں کی ذمہیں ہیں وہ تو ٹھیک ہے مگر سکولوں کی پاکستان میں جو علاق ٹھیک ہے یہ صرف اس نے کیا نام امران خان نے کی ہے یہ صرف علاق جو ہے امران خان نے پوری جو بچوں کی زنگی کا جو مستقبل آپ کو کیسے بتا ہے جی میں سن رہا ہوں میں تنپاد آدم سن رہا ہوں بھئی فرانے سکول میں آج ڈپی سے ماسٹر لوگ سہی آ رہے ہیں آپ کے خاندان کے بچے سکولوں میں جاتے ہیں جی میرا ایک بچے ہے جی وہاں سکول بیتا ہے جی وہاں وہ بھی کہتے ہیں جی کہ بچہ کہتا ہے کہ بھائی آپ سکول کے ماسٹر جو ہیں ان کو پر سختی ہے وہ ٹیم پر آتے ہیں کس چگہ میرا بچے یہ آگے یہ سکول ہے جاں آگے اس سے یہ مانسیرہ میں جی آنے کدر کس سب اسکول زبردہ اسپطالوں میں اس نے کیا ہے ٹھیک ہے اسپطالوں میں سخت ہوئی اور اسکولوں میں سب کچھ بہتر گیا امران خان میں ہم پی ٹی ای کو دے گھوٹ انشاء ناظرین آپ دیکھیں یہ لوگ جو بات کر رہے ہیں یہ روڈز کی بات کر رہی ہیں اب روڈز دیکھیں یہ روڈز کا جو کہہ رہے ہیں کہ جی اتنے بورے روڈز ہیں اتنے خراب روڈز ہیں بہرحال یہ تو ڈیبیٹ چلتی رہے گی کہ کس نے کیا کیے لیکن یہ بات بڑی کلیر سامنے آ رہی ہے کہ دو مختلف رائیں ایک طرف تو وہ کہتے ہیں جی نون لیگ والے کہتے ہیں موٹر ہمارے لیے بنایا ہے سی پیک بنایا ہے نوکریہ مل رہی ہم بڑے خوش ہیں دوسری طرح وہ آپ نے دیکھا کہ انہوں نے جو پی ٹی ای کی سپورٹرز ہیں وہ کہتے ہیں جی پانی نہیں ہے اور یہ مسائل ہے اور جہاں پی ٹی ای کی حکومت ہے وہاں کچہری وغیرہ کا سسٹم بہتر ہوا ہے اور ہماری بات سنی جاتی ہے گاؤں میں پٹواری کو بھی ہماری بات سننی پڑتی ہے جو پہلے نہیں ہوتا تھا تو یہ دو رائے آپ کو ملیں گی تقریباً جیدر آپ جائیں کس کو ووٹ دے رہے ہیں کیوں امران خان نے تبدیلی لائے تبدیلی لائے کیا تبدیلی چاہیے آپ وہ کہہ رہے ہیں کہ نیا پاکستان پناہے گئے نیا پاکستان ہم دیکھ رہے ہیں جی آپ کس کو ووٹ دے رہا ہے یہ تبدیلی کی بات کریں ہم نو لیگ کو ووٹ دے رہے ہیں مسلم لیگ نواز شریف کو وہ بڑے سال سے یہ پانچ سالوں میں ہمارے علاقے میں انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا خیبر پستانخواہ کی قیمت پیٹی آئی کی تھی انہوں نے کیا کیا یہ در لوگ پیاسے مر رہے ہیں پیٹی آئی در نہیں زیاد دے سکتی یہ پکایا اور کیا کام کرسکتی ہے اس کے در نہیں ہوگی اسمان سرام انشاءاللہ اب یہ الیکسن آگیا پتا چل جائے کہ کون لے گا وہ در نہیں دے گا روئے گا اور کیا کر سکتا کچھ بھی نہیں کر سکتا ہم ووٹ نون لیگ کو دیں گے کیپٹن سفتر کو دیں گے کیپٹن سفتر کو دیں گے وہ ایک سال کے لیے گئے اللہ کرے وہ بیس سال کے لیے جائیں وہ پوری عمر کے لیے جائیں نہیں کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ بیس سال بھی چلے جائیں تو ووٹ ہم کیپٹن کو دیں گے ہمارے لیے انہوں نے بہت کچھ کیا ہے اور ایندہ بھی امید ہے کہ وہ کریں گے ہم وہ پتے نہیں جو ترستوں سے گر جائیں کہے تو ایناندیوں سے اپنی اوقات میں رہ جائیں یہ کیپٹن سفتر نہیں بنائی ہے اس سے پہلے ویڈے ابھی ٹوٹی ہے بن بھی جائے گی پانی کو دیں گے عمران خان کو عمران خان کو اس لیے دیں گے پشاور کالات اس نے بہت صحیح کی ہے عمران خان کا ووٹ ہور نہیں ہے کیوں کہ اگر مندے کو ایک موقع ملتا ہے اس کو عمران خان کو مکا میں لے اس نے کیپٹے میں کیا کچھ کر کے دکھائے یہ سب لوگ جن کے آنکھیں ہیں دماغ خدا نے دیئے ان کو پتہ ہے ٹھیک ہے کہ کیا اس نے کیپٹے میں کیا کہ کہ جو کیپٹے میں نہیں کرتے کہ یہ پاکستان کے لیے کیا کرے کچھ بھی نہیں گیا پاکستان مسلم ملتوں میڈا مینٹ سنو میڈا مینٹ اسکر بھی میڈا مینٹ آئی میں تو یہ سمجھتا ہے وہ قدرت کی طرف سے وہ سب لوگوں کے لیے کے لیے نہیں ہے جب قدرت راضی ہو جائے گے پانی 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 نہیں 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 قدرت نے تو اتنا پانی دیتی ہے اس کا سٹوریج کون کرتا ہے حکومتیں ہوتی ہیں ان کو کرنا یہ قدرت پہ نہ کہیں قدرت تو آپ پر اتنا پانی دیتی ہے میڈم وہ بھی بنی ہے میڈم میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو الیکشن کی سوٹیال بنی ہو یا بھی ہمارا الکر سے کپٹن سر اپنی ادلیہ کو ادلیہ نہ بنیا مارسی کی پاتھ بات جو کسکت ہوں آپ کو یہ نہیں پتا کیوں کہ بھائی ناظرین ابھی ہم نے بات کیے ووٹر سے مانسیرہ سٹی میں اب ہم چلیں گے آگے گاؤں ہیں یہاں پھل رہاں ادھر جاتے ہیں اور جا کے وہاں کے لوگوں سے بات کرتے ہیں stay with us ویلکم بیک ناظرین بیدرہ روڈ پہ ہم اس وقت ہیں ادھر بھی ہم کچھ لوگوں سے بات کریں گے اور یہاں آپ کو جسے ہم نے بتایا تھا این اے فورٹین میں جو میجر کینڈیڈیٹس ہیں اس میں پی ایم ایل این کے ہیں کیپٹن سفدر جن کو اب تو خیر نہیں رہے وہ کینڈیڈیٹ اور ساتھ پی ٹی آئے کے زرگل ہیں ایم اے میں کے ہیں مفتی کفایت اللہ اور یہ دو ہزار دو اور دو ہزار آٹھ میں جیت چکے ہیں یہاں سے تو ہم اپنا یہاں گھوم پھی رہے تھے تو پتہ جلا کہ مفتی صاحب بھی ادھر ہی ہیں تو ہم نے کہا تھوڑا ان سے بات کر لیں اسلام علیکم جی کیا حال ہے مفتی صاحب ٹھیک ہے آپ خیریت سے ہیں پھر کیمپین آپ کی زور شور سے چل رہی ہے بس عوام کے بعد جانا ہوتا ہے تو ایک امتحان تو ہے لیکن ماشاءاللہ جہاں جاتے ہیں وہ حوصلہ افضائی زیادہ ہوتی ہے جہاں جاتے ہیں حوصلہ نہیں ادھر تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ حوصلہ افضائی جو ہے وہ ایسے ادھر ادھر ہم جو گھومے ہیں تو پی ایم ایل این کی بڑے زور ہے وہ کیپٹن صاحب تک تو تھا ان کی ناہلی کے بعد صورتحال تبدیل ہے اچھا ابھی عوام کی باتیں کچھ اور تھے وہ ان کے بہت سارے کام تھے یہاں پر کام کی ادوار سے تو ان کی ایک سہب بنی ہوئی تھی لیکن جیسے ہی وہ ناہل ہو گئے تو فضارے لوگوں کی ترجیحات بھی تبدیل ہو جاتی ہیں ابھی ہی ویسے تبدیل نہیں ہوئی ابھی ہم بات کر کے بزاروں میں آرے ہیں مختلف جگہوں میں تو اور بھی زیادہ ان کی بات کر رہے تھے کہ ہم تو انہی کو دیں گے خیر وہ امیدوار کے تبدیل ہونے سے فرق تو پڑتا ہے نا یہ نفسیتی معاملہ بھی ہوتا ہے تو جب آپ امیدوار کو دوسری مجدہ کو لیتے ہیں تو اس کا ذرا کام ذرا مشکل ہوتا ہے خیر یہ تو ایک ایسی بحث ہے کہ اس کا پتہ تو پچیس جولائی پچیس کو چلے گا پی ٹی آئی کا لوگ کہتے ہیں یا کچھ لوگ جو ملے ہیں جو پی ٹی آئی کو سپورٹ وہ کہتے ہیں جو پی ٹی آئی نے کے پی کے میں بڑا کام کی ہے اور سکول بہتر کی ہیں اور تھانے بہتر کی ہیں پٹواری وغیرہ کا نظام تو ادھر جائے گا باقی کا ووٹ تو آپ کو کیا ملے گا میرے اندازے میں تو پی ٹی آئی تو لوز کرے گی ہمارے ہاں اقتدار جو ہوتا ہے بہت بڑا امتحان ہوتا ہے اقتدار کے بعد دوبارہ اقتدار تاریخ بتاتی ہے وہ اس کا نہیں یادتا تو ظاہریں کہ بڑے بڑے دعوے تھے وہ دعوے تو نہیں ہو سکے اب ہمارا صبح مکروز ہے چار سو چھتیس عرب کا مکروز ہے اور چالیس سال میں ہم اس کے دائیگی نہیں کر سکتے تو لوگوں کو سب سب باتیں سامنے ہیں خیر خرے کاتیوں کو اپنا جنڈا ہے آپ کیا لوگوں کو دیں گے یعنی کہ حصیت امی میں آپ نے تو پھر سے اپنا اتحاد بنائے جیسے دو ہزار دو میں تھا تو لوگ کیوں دیں آپ کو ہم نے دو ہزار دو میں جو گومیٹ کی ہے ہم نے اچھا ڈیلیور کیا ہے اس میں کرپشن نہیں تھی اس میں انصاف تھا لوگوں کو بہت زیادہ احساس تھا کہ ہمیں ہماری اپنی حکومت ہے اس کے بعد کون لوگوں کو لوگ زیادہ تو نہیں کرتے نہیں میں ارز کرتا ہوں اس کے بعد ان کی حکومت آئی ہے این پی کی اور این پی کے بعد پھر حکومت آئی ہے پی ٹی آئی کی تو ہم تو بہت اچھے نہیں ہوں گے بہت اچھے نہیں ہوں گے لیکن اگر ایک آدمی اس کی ایک آنکھ معذور ہو اور دوسری کی دونوں آنکھیں معذور ہو اندے میں کانہ آزہ کیا ہے اچھا یہ بتائیں کہ ایم اے میں دو ہزار دو میں آپ جیتے تھے تو اس وقت ایک ہی تحاد تھا ایک اسلامی پارٹیوں کا تو اس وقت ایک اللہ اکبر تحریک بھی ہے تحریک لبیک بھی ہے تو اس مرتبہ تو آپ لوگوں کے جیتنے کے تو کوئی امکانات اگر آپ منطقی طور پر دیکھیں کہ ووٹ تو آپ کا ڈیوائیڈ ایک دفع نہیں دو تو تین تین پارٹیوں کے درمیان ہوگا ہماری خواہش ہے کہ مذہبی جماعتیں میدان میں آئیں اور وہ کام کریں تو یہ سیکولر جماعتوں کے لئے مشکل ہوتا ہے نہیں مذہبی جماعتوں میں عرض کرتا ہوں لبیک والے ساتھی ہیں یا جو آپ دو مدیگر بتا رہے ہیں ان کو ویلکم کرتے ہیں لیکن چونکہ ظاہر ہے ایک مچھے وڑ جماعت ہے متحدہ مجلس سے عمل ہے پھر انہیں پہلے کام بھی کیا ہے پھر ان کی سٹرنگ بھی بہت اچھی ہے اور ابھی ریپورٹیں بھی اچھی آ رہی ہیں تو مجھے امید ہے کہ ان باتوں سے ہمارے نتیجے پر اثر نہیں پڑے گا یہ جو دو تحریکیں آئیں ہیں تحریک لبیک اور اللہ اکبر تحریک تو وہ عوام تک ہے نا کہ عوام ان کو کس طرح رسپانس دیتے ہیں یہ اتنی تحریکوں کی ضرورت کیا پڑی یعنی کہ اتنی مذہبی گروہ کیوں آئے ہیں یہ بات کو میں سمجھتا ہوں لیکن میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ جمہوریت میں آپ کسی کو منہ تو نہیں کر سکتا نہیں منہ نہیں میں آپ سے پوچھ رہی ہوں یہ کہاں سے یہ پہلے سے جماعت ہوتی ہے تو پھر دوسری جماعت آ جاتی ہے وہ پہلے پر عدم اعتماد کرتی ہے تو اس طرح آپ پر عدم اعتماد کرتی ہے میں ان کے خیال کے اندر اب عوام نے طے کرنا ہے کہ کون سی جماعت رہ جانی ہے کس کو آگے جانا ہے تو یہ جس طرح چھانی ہوتی ہے نا تو پچیس چولائی کی انشاءاللہ سکتے جاتی ہے پچیس چولائی کی چھانی ناظرین آپ نے یہاں جی قفائت اللہ سے ان کی گتگو سنی چلی ہے چلتے آگے اور پھر لوگوں سے بات کرتے ہیں السلام علیکم جی آپ کا vote ہے جی آپ کا جی vote ڈالیں گے جی ڈالیں گے ڈالیں گے ڈالیں گے ڈالیں گے ڈالیں گے کونسی پارٹی کو ابھی یہ نہیں سوچا جب سوچا جب ڈالیں گے آسا کال نہیں رکھنے تھے جس کو دیتے دیساں جس کو دیتے دیانے ہیں یہ امانت ہے بگانے کنوں دینے عمران خانم یا نواز شریف ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ہم جہاں 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 رہے ہیں کنسی چونسیز میں بہت کوشش ہم کرتے ہیں خواتین سے بات کریں لیکن وہ آن کیمرہ آنے سے جھجکتی ہیں ہم یہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ ان کے اپنا جو ایریا ہے ان کے گھروں میں جائیں لیکن آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ مناسب نہیں سمجھا جاتا جہاں جہاں گئے ہم نے بہت کوشش کی ہے ابھی آپ نے سنا کہ ہم نے دو تین مرتبہ جب ملی ہمیں خواتین تو انہوں نے کہا بھی ہم مشورہ کریں گے گھر والوں سے پوچھیں گے تو آپ یہ نہ سمجھے گا کہ ہماری کوشش نہیں تھی کہ خواتین کا جو سوچے آپ تک پہنچائیں لیکن ہم کامیاب نہیں ہوئے ہمیں ملی نہیں خواتین کوشش ہم کرتے رہیں گے بہرحال جی اسلام علیکم ووٹ آپ کا ہے جی ادھر ہی کا ہے ادھر ہی کا ہے این اے فورٹین کا ہے کس کو دے رہے ہیں جی میں تو سلطان خان نہیں کون سی پارٹی این پی این پی کو اچھا ماشاءاللہ بس جی میرا تعلق این پی سے وہ مجھے پسند ہے پچھلے سال کس کو دے پچھلے ووٹ میں پچھلے بھی این پی کو دیا تھا میں پہلے کراچی میں ہوتا تھا تو وہاں پہ انہوں نے بہت اچھا کام کی از زیادہ تک جو ہزارے کے لوگ جو پسٹن برادری ہے ان کے ساتھ یہ جو ایم کیویم والے ان کے ساتھ بہت انہوں نے ہلف کی ہے تو اس لئے ہمارا این پی کو تو اب یہاں کے حالات فرق ہیں یہاں کس کو دیں گے یہاں پہ این پی کو دیں گے این پی کو دیں گے ووٹ ادھر ہی کا ہے کریب ادھر ہوا کس کو جا رہا ہے جی جی الحمدللہ یہاں پہ تو یکی پی کے اندر جو اس سے پہلے حکومت رہی ہے جس کے بڑے دعوے تھے کہ ہم نے بہت بڑی تبدیلی لائی ہے تو کس کو دائی تو میرا خیال یہ ہے کہ یہاں پہ تو سارا معاول ویسے کے ویسے یہ الحمدللہ دینی جماعتوں کی پوزیشن اچھی چاہ رہی ہے انشاء اللہ مطاس Lupt Ali ایم 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 ای انشاء اللہ مدیدوار یہاں سے کامハری ٹھیک آپ دیں گے کس کو دائی رہا ہوں ایم 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 اس کو پیٹی آئی کو اس کو پیٹی آئی کو وہ کیوں جی بس دل اس کے ساتھ دل اس کے ساتھ چلیں جی کس کو جا رہے ہیں اسلام علیکم اسلام پہلے دور رادہ تھا کہ ہم پیٹی آئی کے آدمی پچھلے سال پیٹی آئی کو بورڈ دیئے پچھلے سال پیٹی آئی کو بورڈ دیئے پچھلے پیٹی آئی کے ساتھ تھا ابھی جو ہم جو بین نظیر ساتھ بیاغم کے ساتھ ہوا تھا آدسہ اسی طرح کیپٹن صاحب کے ساتھ بھی ہو گیا ہے ہم اس کو گرفتاری کر رہے ہیں تو ہم دردی طور پر کیپٹن صاحب کو بورڈ دیں گے ہم دردی کے لئے کیا ہے ہم دردی کے کیا ہے اس کو گرفتار کر رہے ہیں نا تو وہ تو قانون نے کہا ہے قانون ہے یا کچھ بھی ہے ابھی جیسا بین نظیر کے بھی قانون نہیں تھا نا اس کو تو ان کو تو شہید بھی تو اس کو گرفتار کیا گیا بات تو ایک کی ہے وہ بھی گورنمنٹ کا کام ہے یہ بھی گورنمنٹ کا کام ہے نہیں وہ کدر سے چھلیں آپ کا یہ راد ہے کہ سب کا راد ہے یہ یہ انشاءاللہ کہ ہم کیپٹن صاحب کو بورڈ دیں گے سب کا دنیا بہت لوگ ہیں اسے اب سامنے اور بعد میں اور میں خود کینڈیڈیٹ ہوں جی پی کے تھرٹی ڈو سے پی کے تھرٹی ڈو سے عوامی نیشنل پارٹی سے اچھا ماشاءاللہ جی جی تو اس دفعہ ہم نے کوئی امیر اہدر خان اوتی صاحب نے انیس کینڈیڈیٹ ادھر ہزارہ سے کھڑے کی ہیں ہریپور سے بھی اچھا انیس اہمی اور پی کے ملا کے جی ہر ڈسٹرک ہریپور سے بھی ہیں ڈسٹرک اپٹاباد سے بھی ہیں امانسرہ سے بھی ہیں بٹا کرام سے بھی کوئستان سے بھی تو انشاءاللہ دیکھیں ہر جی تو جو میرے رب کو منظور لیکن انشاءاللہ عوامی نیشنل پارٹی اور کے پی کے میں بھی اس دفعہ انشاءاللہ عوامی نیشنل پارٹی کی گورنمنٹ آئے گی نون کے ساتھ یا جمعیت کے ساتھ کولیشن کر کے گورنمنٹ بنائے گی انشاءاللہ نواز شریف کو نواز شریف کو ہے نواز شریف کو ہے ہونے دو عدلیا نے بھلے گرے ان لوگوں نے کام بھی تو کیا ہے تو وہ کہتے ہیں انہوں نے قانون کی اکھلا بھر وہ لوگ تو کہتے رہتے ہیں نی لوگ دوار کسی کو کہتے ہیں انشاءاللہ اسے پہلے تو ہم نے جمعیت کو بھی دیا ایم ایم اے کی جب اس کو کمت ہی لون لیگ کو بھی دیا پیپل پال لیگ کو بھی دیا لیکن اس وقت عمران خان نے بہت جدوجہید کی ہے بہت میں نے کیا جدوجہید کی ہے یہ جدوجہید نہیں کہ ایک اعتصاب کا سلسلہ انہوں نے شروع کیا ہوا ہے تو اعتصاب میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ وزیرات میں جیسے شخص کو انہوں نے سزا دلوائی ہے سزائی ہے انہوں نے کام کی ہے جو انہوں نے کرتود کیے تھے اس کے سلمن کو سزا ہوئی ہے تو یہ بہتر عمل ہے میرے حال سے پی ٹی آئی زندہ باد پی ٹی ایک انشاءاللہ بہت دے ہیں ماملہ یہ ہے جی میں یہ سارے میرے بھائی ہیں ہر آدمی کو اپنی رائے رائے کا عزار کرنے کا حق ہے میں یہ کہوں گا کہ عمران خان کے آنے کے بعد صرف اتنا ہوئے ہمارے سکولوں کی حاضری ہوئی ہے ہماری اسپتالوں کی فیسلٹی ہمیں ملی ہے بہت سے اچھے کام ہوئے ہیں یہ لوگ اس لیے تنگ ہیں عمران خان سے اور پارٹی سے کہ وہ ڈیوٹی لے رہے تھے ڈیوٹی انہوں نے لیے ڈ نہیں کیے چونکہ ان کا تجربہ نہیں تھا نہیں وہ سکول بیلڈنگیں بنی ہوئی تھی ان میں صرف حاضری انہوں نے یقینی بنائی ہے جس کی وجہ سے ہمیں علم ملے گا ہمارے بچے آنے والے بچے ہمارے ٹھیک ہوں گے اور ہمیں امید ہے کہ آنے والے وقت ہمارے لیے بہتر ہوگا اس امید کے ساتھ لوگ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں جہاں تک کیپٹن سفتر صاحب کی بات ہے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں میرا ایک پسماندہ علاقے ساتھ الگ ہے میں پھوڑا کرنے والا ہوں بلکل انہوں نے کام کی ہیں اور اچھے کام ہم ان کو نہیں کہتے جتنے پیسے انہوں نے کچھے روڈوں پہ لگائے ہیں اگر ان کے آدھے پیسے بھی وہ پکے لگا لیتے تو وہ کافی عرصے تک ہمیں ملتے تو ناظرین مانسیرہ سے ہماری طرف سے بس یہی کچھ ہے یہ ایک اہم بات یہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ جو بھی خلائی مخلوق کی بات ہوتی ہے اور بہت سی باتیں ہم کرتے ہیں جب ہم سٹوڈیو میں ہوتے ہیں بہت سے لوگ کرتے ہیں حالات کچھ ہوں گے بھی ایسے لیکن ہیں بھی ایسے لیکن یہ البتہ اپنی جگہ ایک اور سچائی ہے وہ یہ کہ جو پاکستان کا ووٹر ہے وہ وقت گزرنے کے ساتھ سوچتا ہے سوچتی ہیں وہ اپنے مسائل کا سوچتے ہیں وہ قانون کا سوچتے ہیں وہ اپنے حالات کو بہتر بنانے کا سوچتے ہیں اور آپ دیکھیں کہ جو پی ٹی آئی کے ووٹرز ہیں وہ اپنی بات کرتے ہیں اور اپنا منطق دیتے ہیں جو پی ایم ایل این کے ووٹرز ہیں وہ یہی نہیں کہ خالی نواز شریف کا عشق ہے نواز شریف صاحب کا وہ کہتے ہیں جی انہوں نے کام کیے پھر وہ کام گنواتے ہیں اور ایک حد تک یہ ہمیشہ بات ہوتی ہے کہ سیاست میں دو پٹا دو چار نہیں ہوتے سیاست کیونکہ اس میں انسانی جذبات بھی شامل ہوتے ہیں بہت سی چیزیں شامل ہوتی ہیں تو ہمیشہ پورا پورا ٹو پلس ٹو فور نہیں ہوتا لیکن پھر بھی آپ یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ سوچ بچار کرتے ہیں ایک جو نئی چیز ہے وہ یہ ضرور ہے کہ ایک طریقے سے امران خان کی جو ایک اپنی ایک نعرہ تبدیلی کا آپ دیکھتے ہیں کہیں کئی لوگ اس پر بات کرتے ہیں کل فیصلہ باد میں جب ہم نے سنا تو فیصلہ باد میں کئی زیادہ لوگ تھے جو سپورٹ کر رہے تھے اور یہ نمبرز کچھ نہیں ہے جب ہم باہر نکلتے ہیں ظاہر ہے نہ ہمارے پاس کوئی سائنٹیفک سامپل ہے نہ ہم کوئی حتمی بات کہہ سکتے ہیں لیکن ایک جو موڈ ہے وہ لوگوں کا آپ تک پہنچاتے ہیں ایک یہ موڈ ضرور ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں جی ہم نے ایک نئی طرف جانا ہے لیکن یہ غلط ہوگا کہنا کہ کوئی بہت بڑی ویو جن علاقوں میں ہم گئے ہیں کل فیصلہ باد ایک گھڑ ہے مسلم لیگ کا دس کی دس سیٹیں تھی لیکن کل آپ کو لگا کے اس میں کچھ تبدیلی آ رہی ہے یہاں ابھی کسی حد تک وہ آپ کو نظر آتا ہے کہ پی ٹی آئی کی طرف لوگ راغب ہو رہے ہیں لیکن ساتھ ساتھ ایک بہت آپ نے دیکھا کہ بڑا ایک پرجوش قسم کا کیپٹن سفدر کے لیے بھی جذبہ تھا اور انہوں نے کہا کہ ایک طرف بات کر رہے تھے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے ان کے کام بہت کی ہیں تنقید کچھ لوگ کر رہے تھے لیکن کچھ سپورٹ کر رہے تھے اور کچھ جو تھے وہ اب کیونکہ آج ہی کی بات ہے کہ کیپٹن سفدر کی گرفتاری ہونی ہے تو جذبات بھی بڑے تھے پرو کیپٹن سفدر بارال اصل تو فیصلہ پچیس جولائے تک آپ کے سامنے آئے گا لیکن فیل وقت ہم یہی آپ کو گراؤنڈ سے دکھا رہے ہیں کنسیچونسیز کے کہ لوگوں کا موڈ کیا ان کی سوچ کیا ان کی بات چیت کیا ہے خدا حافظ پاکستان زندہ باد